اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں آج کی دن کا آغاز ہو چکا تھا اللہ کے بابرکت نام سے اللہ تعالی سب کے لئے آسانیہ رحمت اور برکت نازل فرمائے اور اللہ پاک جن کی ذہنی جسمانی روحانی تکلیفیں ہیں وہ دور کرے تو آج کا ویلوک شروع کر دیں آج میں بنانے لگی تھی کھیچڑی ہزبینڈ کے لئے بھی بنانے لگتی تو میں نے سوچ اچھلے بچے بھی کھا لیں گے موں کی دال کی ہیچڑی بنانے لگی ہوں تو آج آج میرے ساتھ ہی رہیے گا فیسے تو روز ہی آپ میرے ساتھ ہی ہوتے آج بھی آپ میرے ساتھ رہنا آئل میں نے ڈال دیا ہوئے ہے دیکچی میں اور ریمکون کرنے لگی ہوں بسم اللہ پیاس بھی ڈالنے لگی ہوں پیاس میں نے بھاری کاٹ کر رکھی ہوئی تھی یہ ڈالنے لگی ہوں آج ہوچ کیمرے کا کچھ کرتی ہوں آج آپ لوگوں کو پوری ریسپی دکھا دوں گی میں نے یہ نوٹ کیا کہ آپ لوگ مجھے نہ تو لائک کر رہے ہیں نہ سرکرائب کر رہے ہیں پتہ نہیں اچھی نہیں لگتی ہے ویڈیو اس وجہ سے نا کوئی بات نہیں میں بھی کوشش کرتی رہوں گی آپ لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کی کامیابیاں ایسی نہیں مل جاتی ہیں دل میں جگہ بنانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور وہ میں بیل رہی ہوں بلکہ میں کھچڑی پکا رہی ہوں پاپڑ نہیں بیل رہی میں کھچڑی پکا رہی ہوں میں کچھ کرتی ہوں آج کیمرے کے لیے کچھ کرتی ہوں میں نے چاول بھی لے لیے تھے بھی رول لیا تھے دھول لیا تھے اور دال بھی مونگی لے لیتی بھی روتی ہے میں نے دھولی بھی میں بھی رہی ہوں آدھرکلسن کا پیس پانی دہی کچھ لے لیا ہے میں نے زیرا نہیں ہے زیرا ہوتا ہے بڑے اچھے فلاو ٹائپ جیسے ہوتا ہے چاول بچے بننے تھے لیکن میں سمجھے گے میں نے مریضوں کے لیے بنا رہی ہوں مریض ہی ہو گئے ہم تو میں کیمرے کا کچھ کرتی ہوں کٹ اس سیٹ اپ لگاتی ہوں لائٹ سا بھی کچھ کرتے ہیں ہاں جی سیٹ اپ پھڑا سا لگا لیا ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے پیاز براؤن کر رہی ہوں اب شاید آج ذرا تھوڑی سی کامیاب ہو جاؤں روشنی بھی آ رہی ہے ادھر سے روشنی بھی آ رہی ہے ادھر دھوپ آ رہی ہے ہمارے کچھن میں ہی دیکھیں دھوپ آ رہی ہے دکھاتی ہوں یہ الہمکہ کچھن میں بڑتنوں کے حالات دیکھیں کیا ہوا ہے آج میں کچھن میں نہیں تھی آج بھر پہ بھی نہیں تھی صبح میں چلی گئی تھی ہمارے مسائوں میں فوتگی ہو گئی تھی تو قرآن میں جاں میں رہتی تھی جہاں میرا گھر تھا وہاں فوتگی ہو گئی تھی تو میں وہاں چلی گئی تھی تو اس لئے آج ذرا کام بھی نہیں نہ ہوا اس پہ جس میں میں نے کوئی کام نہیں کیا ہے برطن بھی ہیں تھوڑے سے رہتے ہیں تو ٹائم میں ایسا ہو گیا تو میں نے کہا چلیں آج کھچڑی بنانی ہزبینڈ کے لیے آج بھی وہ چھٹی پر ہے کہ تبدیل نہیں ٹھیک ہے اس لیے دعا کیجئے گا ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحیح تندر اٹھتی جائے اللہ ان پہ کرم کرے تو میں اب ذرا یہ اس کو پیاز بھی میری براؤن ہو گئی ہے آواز آ رہی ہے کسی پیاریس کی آواز آتی ہے نا کڑکے کی اس کا پڑکا سا ہے پیاز کو پانی ڈالتے ہیں پیاز کو پیاز کو پڑکا سا ہے میں نے ایک سر لوگوں کو دیکھا کہ چاوڑوں نے ایک دم ڈالتے ہیں تو وہ پیچھے چلاان مار دی ہاں ہماری رشتہ داروں سے اتنی دور کھڑی ہو کر یہ کام کرتی تھی اچھا ہے یہ اب اس میں ادرك لسن کا پیش ڈالوں گا ادرك لسن کا پیش میں نے دال دیا تر آرنس کا کر دی تھی اب میں نے پیش کر دیا پیراں کیا آپ کو اس میں دال جو میں نے موی دال لیتی جو ڈالنے لگے زیادہ لگا ہے یہ دال کم کارٹنے سیدھیں دال ہوں گے مصرمی بھی بچائیں لے پیسے مصرمی بچائیں بچائیں مصرم مصرم دیمان مصرم 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 اوہو پہنا پاگل دماغ پھر وہی بات بھول گئی بھول گئی چی میں پھر بھول گئی نمک ڈال دیا دہی رکھیو ہی تھی دہی نہیں ڈال دی ساتھ ہی ڈال دی دہی ڈال دی اس کو بھول دیکھتی روز ہی بنانے والا انسان بس دماغوں میں کچھ چل رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے بنا لوں اچھا ہی بھون جاتی ہے اس میں پانی ڈالوں گے اب جو جو چیزیں ہیں جہاں جھاکی ہیں وہ وہاں با رکھتی ہوں نمک کو رکھ دیتی ہوں اس کی جگہ پر اور یہ لسہ ندرک کا پیسٹ بھی ہے دہی بھی ہے یہ بھی پریج میں رکھ کر آتی ہوں دہا لگننے لگی ہے دہی جو میں نے ڈالا تھا سمسالہ گھننے لگے کوئی گرم سالہ نہیں ڈالیں گی کیونکہ سمجھیں یہ مریضوں والا کھانا تیار ہو رہا ہے اور سارے ہی اس وقت مریض کے ساتھ مریض ہیں اللہ تعالیٰ سپے اپنا پرم کریں پانی ڈال دیتی ہوں آج آج سا کر دوں پانی اور ڈالنا پڑے گا پانی ڈال دیا ہے میں نے اس میں ڈھکے رکھ دیتی ہوں دال گلتی رہ گیا میں برطن دھولیتی ہوں جا کر جانا میں نے کہا ہے کچن بھی کھڑی میں ہوں تھوڑے سے برطن ہے یہ دھولیتی ہوں صبح کے برطن رکھے ہوئے تھے میں جانب کھڑen کروں سے دھول کیا اینجا رکھے گیا کروں گا جانب کھڑی دھول کیا گیا ڈال دیکھ لیتی ہوں گل گئی ہوگی نا گل جاتی ہے مون کے ڈال تو جلدی ہی گل جاتی ہے کیوں بھگو کے رکھی ہوئی تھی اس لیے آدھی اس میں گل جائے گی اور آدھی ہم گل گئی اس پہ چاول ڈال دیتی ہوں چاولوں کو پانی نکال لوں چاول ڈالنے بس ملتا ہے چاول بھی ڈالنے میں پانی تھوڑا سے کم لگ رہا ہے چاولوں میں تھوڑا سے پانی بھی شامل کر دوں اور انہیں دم پہ رکھ دیتی ہوں آہستانچ کر کے دم پہ رکھ دیتی ہوں بیٹکل ہی آہستانچ رکھیں چاول دوں میں پک جائیں گے تھوڑی دیت تک چاول پک جائیں گے اور میں نے بھی سارا کچن کا بھی برتن برتن بھی دھو لیا ہے یہ دیکھیں برتن دھوک بھی دیئے ہیں اور برتن لگا بھی دیئے ہیں اپنی جگہ سیٹ ہو گئے ہیں برتن یہ دیکھیں آل پانی کی بوتل میں نے کچن میں چھوٹی والی رکھوائی تھی بار بار ادھر جانا پڑتا ہے پانی ختم ہو گیا تھا تو اس لئے میں نے کہا بیٹے میں نے کہا بیٹے پانی بھی لا کے دو پانی نہیں ہے پینے کا ہنڈیا بنانی ہے اس نے پانی لا کے دیا پھر میں نے ہنڈیا بنائی ہے بس اب یہ ٹی فن بھی رکھا ہے پھر وہی بات ہے کہ شرف جتنی مرضی میں صاف کرلوں نا چیزوں کا مجمع لگا ہی رہتا ہے پھر کروں گی صحیز کو وہ چولے کے پاس آپ کو اس جگہ وہ دیکھیں میں دکھاتی ہوں سامنے آپ کو یہ چینی سفیس سفیس سے نظر آ رہی ہے چینی ہے کیڑیاں آئی ہوئی تھی اس جگہ پر جہاں میرا یہ مگہ رکھا ہے اس ساوی پر تھی کیڑیاں تو میں نے دیکھا کیڑیاں آ کہاں سے رہی ہیں وہاں دیکھا تو وہ ادھر ایک چھوٹا سا سراخ نظر آ رہا ہوگا وہاں پر میں نے پھر تھوڑی سی چینی ڈال دی میں نے کہا یہ کیڑیاں بچاریاں یہاں آ رہی ہیں رزق لینے کے لیے تو وہاں اور ایسا کرنا چاہیے جہاں دیکھیں آپ کو کیڑیاں یا چینٹے وغیرہ نظر آتے ہیں تو وہاں تھوڑی سی چینی یا آٹا ڈال دینا چاہیے یہ بھی سواب کا کام ہے یہ ایک صدقہ اچاریہ ہے یہ یہ صدقہ اچاریہ ایسے ہی ہوتا ہے دیکھو کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم باہر جا کے کسی کو دیں ہمارے گھر میں یہ کیڑیاں وغیرہ ہیں چڑیاں آتی ہیں تو ان کو بھی ہم یہ دانہ دنکہ یہ ڈال دیتے ہیں یہ ذرات ڈال دیتے ہیں مٹھے یا آٹے کے کوئی بھی کھانے کی چیز روٹی کے ذرے جوتے ہو تو یہ صدقہ اچاریہ میں آتی ہے یہ بات تو صدقہ دینا یہ نہیں کہ زیادہ چیز ہوگی تو آپ صدقہ دیں گے یہ صدقہ اچاریہ یہ بھی صدقہ اچاریہ کا ایک حصہ ہے اچھا پھر چاول ہو جاتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں آج میں چاول پوری رسپی دکھا کے پھر اپنا ویڈیو کا بند کروں گی اپنے اب دیکھ لیتی ہوں ہو سکتے چاول بن گئے ہوں چولہ بن کر دیتی ہوں بسم اللہ یہ لینجی چولہ نو ہوش آگئی ہے بسم اللہ زبردست 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 ماشاءاللہ کیسے کھلے کھلے سے چاول بنے کیسے اچھے لگ رہے ہیں بسم اللہ آج تو بھی ریسپی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہی دی ہے ٹوٹی پھوٹی جو بھی تھی وہ تھوڑی سی میرے ویڈیو تھوڑی سی دھن دلات میں آگئی تھی تو چاول میرے بن گئے ہیں ماشاءاللہ سے یہ بات ہے کہ چولہ نو ہوش آگئی ہے پلیٹ میں سرف کرتی ہوں ہزبینٹ کے آگے پیش کرتی ہوں اور تعریفیں سمیٹتی ہوں یہ ہم عورتوں کی ایک محبت ہے اور طریقہ ہے اپنے خامندوں کا دل خوش کرنے کے لئے آج اپنی ویڈیو کا اینڈ یہی سے کرتی ہوں جی کیونکہ ہزبینٹ کہہ رہے ہیں ابھی میں نے کھانا نہیں کھانا تو میں نے کہا چلے میں نماز پڑھنوں زور کی پھر اس کے بعد دونوں ملکے کھانا کھائیں گے تو یہی سے اب مجھے دے اجازت نیک دعاوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ اور ایک اچھی گفتگو کے ساتھ ایک اچھے موضوع کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا اور مجھے نیک دعاوں میں یاد رکھنا میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کریں مہربانی ہے تو چلیں اب مجھے دے اجازت فی امان اللہ اللہ حافظ